بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ پاک ان کو پانچ وقت کا نمازی بنائے اور ہمیں اس جہان اور اگلے جہان دونہ جہانوں کی نیمتیں دولتیں اور رہتیں عطا فرمائے آمین آج میں بنا رہی ہوں ہومیڈ پنیر تو اس کے لئے دو چیزیں صرف چاہیے اور یہ ایزلی بن جائے گا بزار سے ہم اتنا مہگا لیتے ہیں تو ہم گھر پہ کیوں نہ بنائے تو چلیے ریسپے سٹارٹ کرتے ہیں دودھ میں نے لیا ہے دو کلو یہ تازہ دودھ ہے اور یہ بزار کا نہیں ہونا چاہیے یہ خالص دودھ ہونا چاہیے مطلب لاورٹ والا نہ ہو اور پیکٹ والا نہ ہو اور یہ لیمو لیا ہے لیمو میں نے لیا تھے یہ دو چمچ ہے دو سے تین چمچ کھانے کے آپ لیمو لے لیں اور یہ دودھ ہے دودھ کو میں گرم کروں گی چولے پہ رکھیں گے دودھ کو ہم نے بائل کرنا ہے اس کے پاس کھڑے رہنا ہے آپ نے اس کو بائل کرنا ہے یہ جب پکنے لگ جب بائل آ جائے پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے لیمو تو اس کے اوپر آپ نے چمچ ہلاتے رہنا ہے کہ ملائی وغیرہ نہ آئے اور اُبل نے بھی نہ پائے ایک چمچ کی مدد سے اس کو ہلاتے رہنا ہے آپ نے کیونکہ جب دودھ بائل ہونا شروع ہوتا ہے اس پر ملائی بھی آ جاتی ہے تو ملائی نہیں آنی چاہیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمیس میں بتائیے کہ ریسیپی کیسی ہوتی ہے دودھ میں بائل دیکھیں آ رہا ہے اس کی آنچ ہلکی کرنی ہے تو اس میں میں سلسل چمچ ہلاتی رہی ہوں تو یہ دیکھیں اب اس میں بائل آ گیا اب ذرا پکنے دیں گے پھر اس میں لائمن کا جوس اب اس میں میں ڈال دوں گی لائمن جوس بسم اللہ الرحمن الرحیم گھٹلیاں آپ نے نکال لینے ہیں لائمن جوس کی اب اس میں چمچ ہلاؤں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں کرڑل بننا شروع ہو گیا دودھ پھٹ گیا ہے یہ دیکھیں اب اس کو میں اتار لوں گی اور اس کو ہم نے چھاننا ہے یہ میں نے ایک پین لیا ہے اس کے اندر کو ٹوری رکھی اس کے اوپر رکھوں گی یہ وری ٹوکری اور پھر اس کے اوپر بچھاؤں گی یہ کپڑا کچھن کا جس میں ہم نے اس کو پانی اس کا نکالنا ہے کیا کہ اچھے سے اس کا پانی نکل جائے اس طرح سے اس میں ڈالیں گے چولاب بند کروں گی اور اس کو ڈالوں گی اس کپڑے میں اس کو چھان لیں پنیر کو میں نے اسے کپڑے میں اب رکھ دی ہے اب اس کو ایسے کپڑے میں بند کر کے ٹوکری نیچے رکھیں گے کیونکہ اس کا پانی جو نکل دار ہے سارا پانی بلکل نکلنا چاہیے اور اس کو ایسے ہی اس میں رکھ دوں گی اس کے اوپر کوئی وزن دیں گے تاکہ اس کی شیب بھی بن جائے اور یہ سٹ بھی ہو جائے اس کے اوپر وزنی چیز دیں گے تو میں یہ پتھر کی رکھ رہی ہوں ایک سے دو گھنٹے سے رکھ چھوڑے تو اس کی شیب بھی بن جائے گی اور پنیر سٹ بھی ہو جائے گا اب میں پنیر کو دیکھتی ہوں کی یہ سٹ ہو گیا اس کو تقریباً تین سے چار گھنٹے میں نے پڑھا رہنے دیا تھا تو اب اس کو چیک کرتی ہوں بسمالاللہ رحمانہ رحم � Having said اب اس کو اٹھا کے میں پانیر بن گیا ہے سیٹ ہو گیا ہے یہ دیکھیں اس ٹوکن کے نیچے پانی ہستہ ہستہ نکلتا رہا ہے اس میں چلا گیا ہے پانی اور یہ بلکل سیٹ بھی ہو گیا اور پانی بھی اس کا ختم ہو گیا ہے اس میں سے اب اس کو میں کارٹ کے دکھاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اکتی شکل میں کارٹی ہوں یہ بنانا بہت آسان ہے آپ ضرور بنائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اس کو کٹ کر لیا ہے یہ دیکھیں اس کیوپس کی شکل میں بن گیا ہے تو آپ یہ ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے ہوم میٹ پانی ضرور بنائی ہے بہت آسان ہے اور جلدی بن جاتا ہے تو مجھے اجازہ دیجئے ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ نئی ریسپی کے ساتھ اپنا خیال رکھے گا مجھے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ ٹرائی مست ہے